بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث شریف کی ایک مشہور کتاب ہے جسے سنن تربیزی کہا جاتا ہے اسے جامع تربیزی بھی کہتے ہیں اس میں ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی یہ زمین ہر لہی تھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے جب فرشتوں نے پہاڑ کی بلندی کو دیکھا فرشتوں نے پہاڑ کی اونچائی کو دیکھا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا کہ کیا پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط کوئی مخلوق ہے جو آپ نے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط لوہا ہے جسے میں نے پیدا کیا فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق ہے آپ نے پیدا کیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں آگ ہے آگ میں نے پیدا کیا لہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے پھر فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیا آگ سے بھی زیادہ مضبوط کوئی مخلوق ہے طاقتور مخلوق ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں پانی کو پیدا کیا ہے میں نے پانی اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے طاقتور ہے پھر فرشتوں نے دریافت کیا کہ کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی مضبوط اور مخلوق ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں پانی سے بھی زیادہ ہے اور وہ ہوا ہے ہوا ہوا میں نے پیدا کیے فرشتوں نے کہا دریافت کیا کہ کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق آپ نے پیدا کیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ابن آدم وہ ابن آدم ابن آدم جو صدقہ کرتا ہے اور چھپا کر کرتا ہے اس انداز میں چھپا کر کرے کہ داہین ہاتھ سے خرج کرے تو بائیں کو پتا نہ چلے یعنی مخفی انداز میں ابن آدم صدقہ و خیرات کرتا ہے اس صدقہ و خیرات کی اتنی طاقت ہے یہ میں تشریح کر رہا ہوں اس صدقہ و خیرات کی اتنی طاقت ہے جو طاقت ہوا سے آگ سے لوہے سے اور پہاڑا سے بھی زیادہ طاقت ہے کیوں؟ تشریح میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اصل میں ابن آدم جو صدقہ کرتا ہے خیرات کرتا ہے اللہ کی مخلوق پر خرج کرتا ہے تو صدقہ و خیرات اور اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچتا ہے اللہ کے عذاب سے بچتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوشنودی اسے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اسے ملتی ہے وہ شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے اور پھر جہنم کی آگ سے وہ بچتا ہے تو میرے دوستو صدق و خیرات کی بہت اہمیت تھے بہت فضیلت تھے خاص طور سے وہ صدق و خیرات جسے انسان مخفی انداز میں خرچ کرتا ہے جسے انداز جسے ایک انسان پوشیدہ انداز میں خرچ کرتا ہے خرچ کرنے والا وہ جانتا ہے کیا اس نے خرچ کیا ہے اس کا رب جانتا ہے کیا خرچ کیا ہے اور جسے دیا گیا ہے وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا ملا ہے لہذا دوستو ہمیں بھی صدق و خیرات میں بڑھے چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ہم سے جو ہو سکے یہ نہیں کہ آپ لاکھ دو لاکھ اور تین لاکھ خرچ کریں آپ سے دس روپے ہو سکتے ہیں بیس روپے ہو سکتے ہیں سو روپے ہو سکتے ہیں یا روپے کے علاوہ کوئی اگر مسکینے کھانے کے محتاجے آپ دوت کا کھاناوں سے کھلا سکتے ہیں کوئی تعلیل میں پڑھ رہا ہے فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہا ہے آپ اسکول کی مدرسی کی فیس اس کی ادا کر دیں یہ بھی صدق و خیرات میں شامل ہے اور یہ بھی کارے سواب ہیں لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صدق و خیرات کرتے رہیں اس لیے کہ اللہ نے دن چیزوں کو پیدا کی آئے ان چیزوں میں یہ ایک مضبوط عمل ہے تاکہ ہم اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکے جہنم سے دور ہو سکے مسائب اور مشکلات سے بچ سکے اور ہم اچھی ترہ سکیں اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق انہیت فرمائے آمین یا رب العالمین